بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی تو یہ ایس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ خیر خریت سے ہوں گے آج کی جو ہماری ریسپی ہے وہ ہے مٹن شنواری یہ آپ کے سامنے میں نے مٹن جو ہے اس کو اچھی طرح بائل کر کے رکھ لیا ہے سائیڈ پہ اب ہم ایک پین میں جو دو کھانے کے چمچ ہیں وہ آئل ایڈ کریں گے اور اس میں دو میڈیم سائز کے جو ہے پیاز وہ میں نے ایڈ کر دی ہیں ان کو ہم اچھی طرح براؤن کر لیں گے ان کو براؤن کر کے فرائی کر کے تو ہم ایک الگ برطن میں سائیڈ پہ نکال لیں گے جی تو ابھی آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں چیزوں کو اس چیز کو کانٹینیو رکھئے گا تینکیو سو مچ اور جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب ہی نہیں کیا کانٹلی سبسکرائب کر لیں جی تو جو پیاز ہیں وہ بلکل ہو چکے ہیں براؤن اب ہم ان کو اس برطن سے نکال کے سائیڈ پہ رکھ دیں گے اور اس کے بعد جو اس میں آئل ہے اس کو ہم ایز ایٹیز ہی رہنے دیں گے اس آئل میں ہم نے باقی جو چیزیں ہیں سپائسز ہیں وہ ایڈ کر کے ان کو ہم نے فرائی کر لینا ہے جی تو ان کو آپ نے زیادہ براؤن نہیں کرنا لائٹ براؤن ہو جائیں تو بیٹر ہے آپ ان کو رکھ لیں کیونکہ جب آپ ان کو زیادہ براؤن کریں گے تو ان کے جلنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے کیونکہ جو آئل ہے وہ اچھی طرح گرم ہو چکا ہے اب ہم ان کو نکال کے سائیڈ پہ رکھ دیں گے اور یہی جو انینز ہیں ان کو ہم نے بعد میں ایڈ کرنا ہے جی تو یہ والی جو ریسپی ہے آج جو مٹن شنواری یہ خاص طور پر آپ لوگ کے لیے ایڈ کے لیے ہے ایڈ سپیشل ریسپی ہے آپ لوگ لازمی ٹرائی کی دئیے گا اور اس کے علاوہ بھی میرا پلان ہے انشاءاللہ کل اور پرسوں دو مزید جو ڈشیز ہیں خاص طور پر ایڈ سے ریلیٹڈ ہیں وہ میں آپ کے لیے بناوں گا جی تو میں نے پیاز سائیڈ پہ نکال کے رکھ لی ہیں اب اس میں جو یہی آئل میں اسی طرح رکھوں گا اس پہ میں نے ابھی تقریباً جو ایک سے ڈیرھ انچ جو دار چینی ہے اس کے میں نے ٹکڑے کر کے وہ ایڈ کر دی ہے اور اس کے بعد ہم ایک چمچ جو ثابت زیرہ ہے وہ ایڈ کر دیں گے اس کے علاوہ ہم نے اس میں کری پتے ایڈ کرنے ہیں تقریباً دو سے تین کری پتے جو ہیں وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا ٹیسٹ بنتا ہے کری پتے سے بھی بڑی پیاری خوشبو آتی ہے اس کے علاوہ میں نے دو چمچ جو ہے ادرک اور لسن کا جو پیسٹ ہے وہ اس میں ایڈ کر دی ہے اور اس کو میں اچھی طرح فرائی کروں گا کیونکہ جو ادرک اور لسن ہے ان کا جو کچھا پن ہے اس کی جو سمیل ہوتی ہے اندر جو ٹیسٹ آتا ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہوتا ہے اور اس کو ہم اچھی طرح فرائی کر لیں گے جب یہ اچھی طرح فرائی ہو جائے گا صحیح براؤن ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر ہم اس میں جو ہم نے جو مٹن ہے وہ پہلے ہم نے بوائل کر کے رکھا ہوا تھا وہ والا مٹن جو ہے ہم نے اس میں پھر ایڈ کر دینا ہے مٹن آل موسٹ گل چکا ہے اب اس ریسپی پر مزید جو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا بس دس سے بارہ منٹ کا ٹائم مزید ہوگا اس پر جو لگے گا تو اس کے اندر انشاءاللہ اتنے ٹائم میں یہ ریڈی ہو جائے گی جی تو یہ فرائی ہو رہے ہیں ان کو ہم نے براؤن کر لینا ہے اور جب یہ اچھی طرح براؤن ہو جائیں تو اس میں پھر ہم جو اپنا مٹن ہے اس کو ایڈ کریں گے اس کو ہم نے فرائی کرنا ہوتا ہے صحیح اچھی طرح تاکہ جو ادرک اور لسن ہے وہ صحیح فرائی ہو جائیں جی تو آپ لوگوں نے اگر چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے تو کائنڈلی جو بیل آئیکن ہے اس کو لازمی پریس کر دیا کریں گے کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو نئی آنے والی ریسپیز ہوتی ہیں ان کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہتا ہے جی تو یہ فرائی ہو چکے اور اب اس میں جو ہم نے مٹن جو ہے بوائل کیا ہوا تھا وہ ایڈ کر دیں گے مٹن آل موسٹ جو ہے وہ گلا ہوا ہے اس کو ہم نے مزید گلانا نہیں ہے مگر یہ ہے کہ ہم نے اس لیے پکانا ہے کہ جو ہمارے سارے سپائسز ہیں جو اصل ہم ٹیسٹ ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس میں مکس ہوگا اس کو ہم نے بڑا ڈیلی گیٹلی جو ہے بڑا اس کو آرام سکون سے اس کو ہلانا ہے ہم نے اس کو زیادہ زہر سے نہیں ہلانا کیونکہ یہ ٹوٹ سکتا ہے ہم نے اس کی شیپ جو ہے اس کو خراب نہیں کرنا ہم نے اس کو توڑنا نہیں ہے آرام آرام سے آپ اس کو ہلاتے جائیں اور یہ فرائے ہوتا رہے گا اس کے مسالے کے اندر اور جو مسالے کی خوشبو ہے جو اس کی زائقہ ہے اس کے اندر مکس ہوتا رہے گا اور ایک اور خاص بات جس پانی میں ہم نے جو مٹن ہے اس کو بوائل کیا تھا اس کو ہم نے سیو کر لیا تھا اپنے پاس جو یخنی تھی وہ ہم نے بعد میں ایڈ کرنی ہے جو سٹو ہے اس کو آپ زیادہ میڈیم ہی رکھیں زیادہ سلو نہ کریں نہ زیادہ سلو کریں نہ زیادہ تیز کریں کیونکہ زیادہ سلو کریں گے تو اس کے زیادہ سٹیم بنتی ہے زیادہ اس کا جلدی کلنے کا وہ ہوتا ہے کہ یہ وہ ٹوٹ سکتی ہیں جو بوٹی ہوتی ہیں جی تو اس میں ہم نے ہس بے ذائقہ نمک جو ہے وہ ایڈ کر دینا ہے تقریبا میں نے ون این ہاف ٹی سپون جو نمک ہے وہ ایڈ کیا ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق اپنے ذائقہ کے مطابق اس میں ایڈ کر سکتے ہیں پھر اس کو ہم مکس کریں گے بہت ہی پیاری ریسپی ہے بہت ہی زبردست ریسپی ہے مٹن شنواری بہت ہی بڑی فیمس ریسپی ہے اس ایڈ پہ خاص گفت ہے آپ لوگوں کے لئے جی تو اب ہم نے اس میں جو امپورٹنٹ بڑی خاص چیز ایڈ کرنی ہے وہ ہے ٹومیٹو پیوری ایک فل کپ جو ہے ٹومیٹو پیوری کا وہ آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے بہت ہی ٹیپیکل بہت ہی زبردست ٹیسٹ بنتا ہے اس کا یہی اس کی خاصیت ہے جب یہ پیسٹ اس میں مکس ہوگا اور یہ اپنا ہی ایک ٹیسٹ جو ہے وہ ڈیویلپ کرے گا اس میں آرام آرام سے اس کو مکس کرتے جانا ہے ہم نے کیونکہ اب جو مین کام ہے وہ ٹیسٹ ڈیویلپ کرنا ہے کیونکہ گلہ ہوا تو یہ پہلے ہی ہے ہم نے اس میں جو باقی انگریڈنٹس ہیں وہ ساتھ ساتھ ہم نے اس میں ایڈ کرتے جانا ہے اور ان کو مکس کرتے جانا ہے اور ساتھ ساتھ یہ فرائی ہوتا رہے گا ابھی میرا پلان ہے کہ آپ لوگ کنیکٹڈ رہیے گا کل اور پرسوں بھی بہت ہی زبردست اید سے ریلیٹڈ خاص طور پر ڈیشز میں لے کے ہوں گا آپ لوگوں کے لئے تاکہ آپ لوگ اید کو خاص طور پر انجوائے کریں اپنے لئے بنائیں گیسٹ کو دیں سرب کریں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھا ٹیسٹ لگے گا اور آپ اس چیز کو متو یاد رکھیں گے جی تو اب ہم نے اس میں مزید جو سپائسز ایڈ کرنے ہیں وہ ہے ہمارے پاس مکس جو گرم مسالہ ہے ایک چمچ میں نے وہ اس میں ایڈ کیا ہے اس کے علاوہ جو کرشت ثابت دھنیا ہے وہ میں نے اس میں تقریباً آدھا چمچ جو ہے وہ اس میں میں نے ایڈ کرنا ہے جی اس کے علاوہ اس میں میں نے ہلدی ایڈ کرنی ہے تقریباً آدھا چمچ آپ اس میں ہلدی ایڈ کر دیں اس کے علاوہ لال میرچ بھی جائے گی اس میں تقریباً وہ ایک چمچ جو ہے لال میرچ ہم وہ اس میں ایڈ کریں گے جی تو جب یہ سپائسیز ہم یہ ڈال دیں گے اس میں لال میرج بھی ڈال دیتے ہیں اس میں ڈال کے اس کے بعد ہم اس کو پھر مکس کریں گے بسم اللہ سیم اسی طرح آپ نے آرام آرام سے ان کو مکس کرنا ہے کچھ زیادہ جلدی نہیں کرنی زیادہ زور سے نہیں کرنا اس کو ماشاءاللہ بڑی پیاری خوشبو ڈیویلپ ہو رہی ہے خاص جو شنواری ٹیسٹ ہے اس کی جو خوشبو ہے وہ ڈیویلپ ہو رہی ہے مگر ابھی مزید ساتھ ساتھ یہ ڈیویلپ ہوگی جب ہم اس کو پکاتے جائیں گے اور مزید چیزیں ساتھ ساتھ ایڈ کرتے جائیں گے آپ دیکھتے جائیے گا کہ انشاءاللہ ایسی چیز بنے گی جو کہ آپ کو اس عید پر ٹرائی کرنے پر لازمی مجبور کر دے گی اور آپ لوگوں نے ایک بار اٹلیسٹ اس کو ٹرائی کرنا ہے اور پھر مجھے بتانا ہے کہ کیسی بنی ہے انشاءاللہ آپ اس کو انجوائے کریں گے جی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس پانی میں ہم نے اس کو بائل کیا تھا مٹن کو وہ ہم نے رکھ لیا تھا یخنی جو تھی آدھا کب وہ اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کیونکہ جو اس کا یخنی میں آپ کو پتا ہے کہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے جو اس کا اپنا ٹیسٹ تھا مٹن کا وہ اس کے اندر ہی تھا تو اس کو اب ہم نے واپس اس میں ایڈ کر دیا ہے تاکہ جو گریوی ہے وہ مزید زبردست بڑی پیاری اور اچھی بنے جو گاڑی اس سے بنے گی نو ڈاؤٹ کہ جو ہم نے ٹومیٹو پیوری ایڈ کی ہے اس سے بھی زبردست بنے گی مگر اس کا بھی ایک اپنا ہی ٹیسٹ ہے وہ اس میں ایڈ ہوتا جائے گا ساتھ ساتھ جی تو اس کو میں بلکل تھوڑی دیر کے لیے تقریباً دو مٹ کے لیے اس کو میں کور کروں گا تاکہ تھوڑی سی سٹیم بنے اس میں زیادہ دیر آپ نے اس کو کور نہیں کرنا بلکل معمولی سے دو مٹ کے لیے آپ نے اس کو کور کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اتار لینا ہے کیونکہ یہ کور کو آپ نے ہٹا لینا ہے اس کے بعد کیونکہ یہ ابھی جو سٹیم بنی ہے اس میں یہ ہے کہ مزید اچھی طرح جو ہم نے سپائزز ڈالنے ہیں جو انگریڈنٹس ڈالیں وہ مزید اچھی طرح اس میں مکس ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ اب ہم نے اس میں یوگرٹ بھی ایڈ کرنی ہے تقریباً آپ اس میں جو تقریباً تین بڑے چمچ جو ہیں یوگرٹ کے وہ ایڈ کریں گے اس میں جی تو اب جو میں نے پہلے پیاز فرائی کر کے رکھے ہوئے تھے گولڈن کر کے جو نکالے تھے وہ اب وہ بھی اب میں نے ساتھ ہی ایڈ کر دی ہیں یوگرٹ کے ساتھ ہی اب اس کو دوبارہ سے ہم مکس کر لیں گے تاکہ یوگرٹ جو ہے وہ بھی اچھی طرح اس میں مکس ہو جائے اور جو پیاز ہیں وہ بھی اچھی طرح مٹن کے اندر مکس ہو جائے ماشاءاللہ سے بہت پیری خوشبو آ رہی ہے بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ مجھے تو بہت ہی مزے کی لگتی ہے میں تو بہت انجوائے کرتا ہوں اس کو آپ کھانے کے ساتھ کھائیں آپ رائیس پہ ڈال کے کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں آپ ایز ایٹیزی اس کو ویسے سنگل کھائیں بہت ہی مزے کی چیز ہے آپ ہر طرح سے اس کو انجوائے کریں گے یہ دیکھیں کلوزر لک واو کیا شیپ ہے زبردست ماشاءاللہ ابھی مزید اس میں ہم جو اس کا جو خوشبو ہے مزید ڈیویلپ کرنے کے لیے کیوڑا وارٹر آپ نے ڈالنا ہے بلکل تھوڑی مقدار میں آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے بہت ہی پیاری خوشبو بنے گی اس سے مزید جو اس کی خوشبو ہے اچھی سے اچھی ہوتی جا رہی ہے اور بلکل ایک وارٹر چمچ جو ہے آپ نے کالی میریج جو پی سی ہوئی ہے فریشلی پی سی میں یوز کرتا ہوں وہ آپ نے اس میں ایڈ کر دینی ہے بہت ہی پیاری خوشبو بنتی ہے اس سے بھی اور بہت ہی زبردست ٹیسٹ ڈیویلپ ہوتا ہے ماشاءاللہ گلت تو گیا یہ ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ جو خوشبو آ رہی ہے اور جو ٹیسٹ میں فیل کر سکتا ہوں اس ٹائم پہ وہ جب آپ کھائیں گے جب آپ بنائیں گے تو تب ہی آپ کو فیل ہوگا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ابھی ہم نے اس میں گرین چیلی جو ہے وہ ایڈ کر دینی ہے اور اب یہ بالکل ریڈی ہے اب ہم اس کو اتار لیں گے اور سرب کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی زبردست ماشاءاللہ جی تو میرے جو خاص میمان آ رہے ہیں ابھی جو ندیم بھائی بڑے پیارے بھائی ہمارے ہیں وہ آ رہے ہیں ان کو میں نے ٹیسٹ کروانی ہے خاص طور پر ان کے لئے میں نے بنائی ہے اور ان سے پھر پوچھے گئے کہ ٹیسٹ اس کا کیسا ہے اور آپ لوگوں نے بھی لازمی ٹرائی کرنی ہے اور مجھے لازمی کومنٹس میں بتانا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ اس کو ضرور انجائے کریں گے ٹیکسچر اس کی خوشبو اس کا ذائقہ اس کی شکل سورت بہت عالی ماشاءاللہ اندہ یہ تو یہ ایک خاص گفت تھا آپ لوگوں کے لئے اس عید کے موقع پہ آپ لوگوں نے اس کو ٹرائی کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے اور اس کے علاوہ کنزیکٹیو فردر ٹو ڈیز لائک ٹومارو اور اس سے آگے جو ایک دن ہے دے آفٹر ٹومارو لائک ٹین دن میں میں مزید آپ کو عید سے ریلیٹڈی ڈیشز جو ہم بتاؤں گا عید سے عید سپیشل ریسپیز بتاؤں گا آپ لوگوں نے وہ بھی لازمی ٹرائی کرنی ہے انشاءاللہ آپ لوگ ان کو بھی انجائے کریں گے یہ دیکھیں گے ابھی ہم اس کی گارنشنگ بھی کر دیں گے جو منٹ اور دھنیا ہے اس کو میں نے کرش کر کے رکھا ہوا تھا وہ ڈال دیں گے اوپر اور اس کے علاوہ باریک کٹا ہوا آپ جو ادرک ہے وہ بھی اس پہ اگر ایڈ کر دیں تو اس کی شکل ماشاءاللہ اور زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے بہت عالی جی تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اور آپ لوگ لازمی ٹرائی کریں گے جی تو دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ کل نئی ایڈ سپیشل ریسپی کے ساتھ پھر آزر ہوں گا تب تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور یہ ایڈ سپیشل ریسپی جو ہے مٹن شنواری اس کو لازمی ٹرائی کی دئے گا انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ جی تو گڈ بائی اللہ حافظ